اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر جو وضاحتی تعبیر ہے اس کے متعلق بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ کومیٹس کے اندر ان سوالات کا ذکر کیا کریں جن کی چینل پر گائیڈ موجود نہیں ہے تو جن کی گائیڈ موجود ہیں وہاں چینل سے دیکھ لیا کریں تو ہوائی جہاز کا خواب کے اندر دیکھنا اس کے متعلق بہت سارے ریسرچ اور بہت ساری کتابیں دیکھنے کے بعد اور بہت ساری اس کی متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے بعد جو اس کی وضاحتی تعبیر بنی ہے مختصر سی وہ یہ ہے کہ اگر ہوائی جہاز اس کو دیکھے کہ ہوا کے اندر جب ہوائی جہاز اڑ رہا ہو تو اگر اس کے اندر یہ سفر کر رہا ہے تو یہاں پر اس کے ہوگا کہ اگر اس کو وہاں پریشانی محسوس ہو رہی ہے ہوائی جہاز کے اندر دم گھٹ رہا ہے تو پھر جو اس کے متعلق اس کی تعبیر بیماری ہوگی یا کسی کام کا رک جانا ہوگا اور اگر یہ دیکھے کہ جس ہوائی جہاز میں یہ سفر کر رہا ہے اگر وہ جہاز اس کے اندر اس کا سفر کرنا اس کو اچھا لگ رہا ہے اور ارد گرد سے اس کو روشنی دکھائی دے رہی ہے تو روشنی کا دکھائی دینا ہوائی جہاز کے اندر یہ سفر کر رہا ہے اور سفر کے اندر خوش بھی ہے تو اگر دیکھے کہ وہ روشنی بلکل سیاہ ہے تو یہ کسی مصیبت پر دلیل ہوگی اور بلکل اگر سفید سی ہو جس طرح بلکل ایک سفید ناغوار سی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی غم پر دلیل ہے اور اگر ہاں یہ دیکھے کہ ہوای جہاز کے اندر جو اس کا سفر ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور ایک دنیاوی فیلنگ جس طرح عام حالات میں معلوم ہوتی ہے اس طرح کی فیلنگ ہے یعنی نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے اور ایک عام سا جو عام حالات ہوتے ہیں وہ عالات ہیں تو یہ پھر کسی خیر کی جانب ہوگے وگر نہ ہوای جہاز کا دیکھنا خواب کے اندر ہاں اگر ہوای جہاز کو آپ عمرہ کی طرف یا حاج کی طرف حاج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر جو ہے وضاحت کے ساتھ وہ چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے چینل سے وہ قائد جو ہے مکمل طور پر سن سکتے ہیں تو یہ ہوای جہاز پر حاج کی طرف سے جانے یا عمرہ کی جانب یا مکہ شریف کی یا مدینہ شریف کی سفر اس کے متعلق نہیں ہے بلکہ متلک ہوای جہاز کا دیکھنا ہے یا ہوای جہاز کا سفر کرنا ہے تو امید کی جانسہ اکتی ہے کہ خواب کے اندر ہوای جہاز کے دیکھنے کے حوالے سے جو وضاحتی مختصر تھی تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئے گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اس حوالے سے تو آپ کومیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ